ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شانِ رمضا کی رونق رہے کو بکو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ ہے جنابِ قبلہ مفتی اکمل صاحب مولانا محمد رضا دعوزانی صاحب بہت شکریہ بہت نوازش یہ اس خاکے میں ہم نے دیکھا خاکے کنوان لالی تھا لالی تو اس میں شک ہوتا ہے ملازمہ پر دو تین ٹرمز ہیں ہمارے سوسائیٹی پر بہت یوز ہوتی ہیں شاید ایک فلو میں یوز ہو جاتی ہیں تو اس کے فرق کا اندازہ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں اور اس پر شک ہوا گمان ہوا یقین تو ظاہر ایک الگی چیز ہے لیکن اگر سمجھا دیں شک کس کیفیت کو کہتے ہیں گمان کس کو کہتے ہیں اور یقین کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چار قلبی کیفیت ہوتی ہیں ایک شک ہے پھر گمان ہوتا ہے پھر غالب گمان ہوتا ہے پھر یقین کی کیفیت بنتی ہے تو اگر قلب کسی چیز کے بارے میں دو رائے رکھے اور فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہو یا پتہ نہیں سج بول رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے اس کو کہتے ہیں شک اگر تھوڑا سا ایک طرف زیادہ ہو جائے جسے سکسٹی فورٹی کا ریشو کر لیں تو یہ زن بن جاتا ہے زن اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے کہ ایک طرف کم ایک طرف بہت زیادہ لیکن جو کم ہے وہ اتنا بھی نہ ہو کہ بہت ہی کم تو اس کو ذن غالب پر لاتے ہیں اور اگر ایک طرف ہنڈر پرسنٹ ہو جائے دوسری طرف بلکل زیرو ہو تو اس کو یقین کرتے ہیں جیسے کوئی چوری کا خود ہی قرار کر لیں کہ ہاں میں نے چوری کی ہے تو یہ یقین کیفیت بنتی ہے تو یہ جو جب ہم کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جیسے ہم نے بات کی تھی اس پہ بدگمانی کے جب تک یقین حاصل نہ ہو تب تک اس کے اوپر کوئی مطلب کے کارروائی نہیں کرنی چاہیے رائے تو خیر یقین کی اور ذن کی چلتی ہے لیکن اس پہ کارروائی اس وقت کریں جب یقین کے درجے پر پہنچا اور گمان کتنا پرسنٹ ہوگا ہے تقریباً گمان جیسے سکسٹی فورٹی سیونٹی تھرٹی بھی کر لیں آپ یعنی جو دل ہوتا ہے وہ دوسری جانب کو ایسا نہیں کہ کل مادوم گمان کرے بلکل نظرانداز کر دے وہ کہتا ہے نہیں اس کی بھی ہے لیکن ایک طرف زیادہ ہو جاتا ہے اسے گمان کرتا ہے ٹھیک بلکل صحیح اور یعنی نماز میں بھی جب شکیاتیں نماز کی بات ہوتی ہیں تو ہر حوالے کا الگ ہوتا ہے اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ دوسری رکھتے ہیں تیسے رکھتے ہیں تو کچھ اور کرنا ہے مثال کے طور پر گمان ہو رہا ہے تو کچھ اور کرنا ہے اسی انداز مثلا آپ نے وضو کیا آپ واشوم چلے گئے پشاب کر کے آئے وضو ٹوٹا اس کا یقین ہے کہ گمان ہے یقین ہے کیا آپ کر کے آئے اور ایک ہوتا ہے کافی دیر سے وضو کیا ہے اب پتنیاں ٹوٹا ہے گا نہیں ٹوٹا ظاہری کوئی سبب نظر نہیں آرہا یہ گمان ہے اور اگر دونوں جانب برابر ہیں تو شک ہے ایک جانب زیادہ گیا تو تھا وہ واشوم کے ہینڈل کو ہاتھ بھی لگایا تھا لیکن گیا تھا کہ نہیں گیا تھا یہ نہیں پتا چل رہا یہ گمان کے در جن اچھا اب دا ہم اسی پہ آئیں ہمارا جو موضوع ہے یعنی آج کا جو خاکہ بھی ہے یعنی شک کی بنا پر ہم کسی اپنے ماں تحت پر ہی میں خاکے سے ریلیڈ کرتا ہے کسی نوکر پر یا مجرم پر تشدد کرنا جائز ہوگا کہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں 50% ایس نے کیا ہے نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ اس خاکے کے اندر بہت کچھ غلط تھا وہ رویہ بھی غلط تھا کہ جس کے اندر غرور اور تکبر بہت زیادہ نمائیہ تھا وہ رویہ بھی غلط تھا کہ جس کے اندر بچی کو ڈیگریٹ کیا جا رہا تھا وہ رویہ بھی غلط تھا کہ جس کے اندر اس پر الزام لگایا جا رہا تھا وہ رویہ بھی غلط تھا کہ جس کے اندر اس پر مارا جا رہا تھا صحیح ہے وہ رویہ بھی غلط تھا کہ جس میں بجائے اس کے کہ زخمی ہونے کے بعد اس کو اسپطال لے جائے جاتا اس کو غالباً کچھرا کنڈی کے اندر پھکوا دیا گیا اور وہ روایہ بھی غلط تھا کہ جس میں اتنی غلطیوں کے بعد انسان اپنے گناہ کے اوپر اسرار کرے اور بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے اپنے آپ کو وہی ڈھیٹ والا جو ایک انداز ہوتا ہے ایک سٹبن اپروچ اسی کے اوپر وہ واقعی رہے یہ ساری ہی چیزیں جو اس خاکے کے اندر دکھائی گئیں وہ غلط چیزیں تھی اب اس کے بعد آجائی یہ کہ جو آپ کا فوکس کوششن ہے کہ تشدد کیا جا سکتا ہے ہم تو آگے بڑھ کر گئیں گے کہ فرسی جی کہ اسٹیبلش بھی اگر ہو جاتا تو کیا تشدد کی اجادت مل جاتی ہے ظاہر ہے کہ اگر خضاوت کے بعد یہ ثابت بھی ہو جائے تو ایک تو بچی ہے نابالگ ہے اور نابالگ ہونے کا کیا معاملہ ہے اگر بالگ بھی ہو تو کیا ہر چیز کی سزا مار ہی ہے ایک سوال ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر سزا مار اگر ہو بھی تو جب تک قاضی اس کے بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کرتا ہے ایک ڈیو کورس آف لاو جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق اگر وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک ایکزیکیوشن کی تو اجازت نہیں ملے گی یعنی تشدد کی اجازت یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میرا یہ مار اس نے چوری کیا ہے تو پھر بھی تشدد کی اجازت شرعی طور پر نہیں تشدد کی اجازت اس طریقے سے تو نہیں ملے گی پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا دلوائیں جو کرے ہیں وہ کرے ہیں جو آپ طریقے کہا رہے ہیں مثال کے طور پر administratively انتظامی طور پر وہ چیز اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو آپ کی چیز ہے آپ روک سکتے ہیں اس کو لیکن یہ کہ اگر آپ کو پتا چل چکا ہے کہ اس نے چوری کر لیے تو آپ کیا کریں گے پولیس کے انتر درج کروائیں گے بات کریں گے بڑے ہیں اگر بچوں کا معاملہ ہے تو بڑوں ہی کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا تو آپ اپنے طور پر چیکلیجئے ہم مطمئن ہیں ہم نے اس بات کو کنفرم کر لیا ہے لیکن آپ بھی گھر میں دیکھ لیجئے اور اگر وہ چیز ہوتا ہمیں لاکر واپس دے دیجئے یہی ہو سکتا ہے نا صحیح اچھا بات سے بات نکلتی ہے کچھ خاکوں کا مرکزی جو خلاصہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے تو ہم اس لیے بھی ذرہ میں تھوڑا سا کبھی موضوز ہٹکی پر ہم سوالات کر لیتے ہیں تاکہ اور بھی باتیں آجیں اب اس سے ہی ایک بات نکلیں ہم یہ کراچی والا ہے تو ہم زیادہ ریلیٹ کر سکیں گے اس کو کہ اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں لوگوں کی فرسٹریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پھر شڑک پہ ہی پھر مارتے ہو چونکہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے کر جانا ہے تو اس نے بھی چار گھنٹے بعد چھوڑ جانا ہے اور اس نے پھر چار دن بعد دوبارہ چوری بھی کرنی ہے اور یہ بھی ہو ستا ہے کہ دس دن بعد یہ بارہ ہزار روپے کے لیے کسی کو گولی بھی مار دے تو چلو میں گولی نہیں مار رہا لیکن میں اس کو دو تو لگاؤنا لوگوں کا اچنا عصہ بھرا بہتا ہے تو اب یہ کیا ہوگا یہ شریع طور پر یہ علاو نہیں ہوگا یہ اس طرح کا تشدد دیکھیں یہ دو چیزیں ایک ہے عوام کا تشدد کرنا اور ایک ہے ریاستی اداروں کا تشدد کرنا کسی صحیح وجہ سے ہمارے فقہ حنفی میں ریاستی جو عام لوگ ہیں وہ تو کری نہیں سکتے تشدد جو آپ بھی صورت کسی بھی صورت میں علاوڈ نہیں ہے اگر فرض کہلنے ایک صحیح کو مار دیا تو چار بے گناہ بھی پکڑے جائیں گے یعنی کسی بھی کوئی بھی مار نہ ہو پکڑ کے ڈاکو اڈاکو ہے اور مار دیا صاحب تو اس کی تو اجازتیں نہیں ہو سکتی اب اگر قرائن ہیں تو جیسے پولس جو ہے نا وہ کسی سے کیونکہ بعض وقت جب تک اقرار نہیں ہوتا تب تک سزا جاری نہیں ہوتی اور قرائن ایسے ہیں کہ یہ مجرم ہے اس صورت میں ہمارے فقہ حنفی میں گنجائش ہے کہ اس طرح کے ریاستی کوئی ادارہ ہو وہ تھوڑا تشدد کر کے اس کو اقرار کی طرف لا سکتا ہے اس شرط کے ساتھ جب قرائن موجود ہوں ایسا نہیں کہ بچارے بے گناہ کو پکڑ کے اقرار ہمارے ہاتھ اکثر نہیں بھی ہو تو وہ بھی ڈال دیتے ہیں وہ تو گناہ ہے اور بالکل ظلم ہے لیکن عوام کو تو بالکل اختیار نہیں ہے وہ بالکل نہیں کر سکتے اگر آپ کو شبہ ہے تو آپ وہی پولیس وغیرہ سے رجوع کریں از خود ایک کارروائی نہیں کر سکتے دیکھیں آپ کسی کو مار رہے ہیں کل میرا اور آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے وہی بھی پکڑ کے اس کو بے گناہ اور ہوا ہے ایسا کئی دفعہ آپ دیکھیں پیچھے تو وہ بچے کڈنے بہت ہو رہے تھے تو وہ ٹی وی پہ خبر میں نے دیکھی ایک بچارے کو پکڑ کے خوب مارا جب پوچھا کہ تم نے کس بیس پہ مارا کہا ہم نے دیکھا اس کی جیب میں سیب پڑا ہوا تھا تو ہمیں گمان ہوا کہ شاید یہ بچوں کو سیب دکھا کے اقواہ کر رہا ہوگا تو یہ اس طرح کی جو عوام تو عوام ہیں اصل میں عوام کوئی انٹرٹینمنٹ کے لئے کچھ ہے نہیں اور پریشر بہت زیادہ ہے ٹینشنز اور یہ بیروزگاری بجلی گئی ہوئے پانی گیا ہوا ہے وہ فرسٹیشن اب کس پر اتار ہیں وہ کوئی سیب بالا مل گیا اسے کو پکڑ دیا جاتے جاتے بھی تبرکانیک ہاتھ مار جاتا ہے اس کو کہتا ہے میں بھی برکت حاصل کر لو اور پھر صحیح ہے کیونکہ یہ روش آگے پڑے تو بہت حد تک بھی چلیا تھے پھر پتا نہیں کون اپنا ذاتنیت کو شلل کرنے کے لئے کس پر کیا کیا انزام لگا دیتا ہے اور پھر وہ بچانا صفائیاں دیتا رہے اپنا آر کو بالکل اس پر آپ کی بھی یہی اپنین ہے اس پر موب جسٹس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کم وات میں کم وات میں اس لئے کہ اگر آپ نے یہ راستہ کھول دیا تو پھر اس کے بعد نہ کوئی قانون کانون رہے گا نہ آئین آئین رہے گا جو چیزیں بالکل لیٹ ڈاؤن ہیں اسی طریقے سے پھر زندگی گزاری جائے اس کے اندر سارے ادارے جب اپنا رول پلے نہیں کرتے ہم کو دوسرا روح یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے تو پھر بہت سارے افراد فرسٹریشن کے اندر ہی ساری حرکتیں کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا مگر وہی والی بات ہوتی ہے کہ ایک کی غلطی دوسرے کی غلطی کو اُبھارتی ہے اور اب میں اس کو کسی بھی اس کانٹیکس میں نہیں لے جا کہ پبلکلی کوئی شخص جا رہا ہے اس کو فکر کسنا برا بھلا کہنا اس لیے کہ آپ کی رائے میں بلکہ آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ اس نے کوئی سیاسی طور پر کسی بھی حوالت سے بہت ہی غلط کام کیا ہے احتجاج کا یہ طریقہ ایک تو احتجاج کا طریقہ ہے کہ میں کہوں کہ میری یہ رائے ہے کہ ان صاحب نے غلط کام کیا ہے میں ان کے خلاف مظاہرے میں شرکت کروں کہ انہوں نے کیا ہے میں اس میں خلاف احتجاج کروں بہت ہی بندہ جا رہا ہے میں اس کو پر جملے کس رہا ہوں اے فلاں اے فلاں اور میں دلیل ایک دے رہا ہوں کہ بھائیس نے غلط کیا ہے جب یہ کرے گا تو پھر سنے گا بھی بات ٹھیک ہے کتن یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو بہت سوچنا پڑے گا کسی کی حیطک کرنا اس کی تظلیل کرنا اس کو ظلیل کرنا لوگوں کے درمیان رسوہ کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے بے شکا آپ کو یقین ہو کہ اس نے بہت ہی غلط کام کیا سیاسی حوال سے ہے کسی حوالے سے اختلاف ہے آپ اس چیز کو ہائلائٹ کریں آپ اس کو بتائیں کہ مثال کے طور پر اس پہ مجھ آپ سے اختلاف ہے میں آپ کو سپورٹ نہیں کرتا مثلا اگلی دفعہ وہ آپ سے الیکشن کے اندر ووڈ مانگنا ہے مد دیجئے گا اس کو ووڈ یا آپ مثال کے طور پر کہیں پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ایک معذب انداز میں آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ طریقے سے دیکھیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کو شکایت ہے اور وہ شکایت اتنی جنون ہے تو ان کو بھی ہے ان کے ساتھیوں کو بھی ہے تو وہ لے جائیں اس کو عدالت کے اندر پروف کریں وہاں پر ورنہ تو پھر ہر ایک اپنی اپنی بولی بولے گا پھر تو اس کے اندر کوئی قاعدہ قانون باقی نہیں اس کی نظر میں وہ غلط ہے اس کی نظر میں وہ غلط ہے اگر یہ درین سب نے پکڑ لی وہ بھی سامنے سے اسی طریقے سے کر لیں گے تو سوسائٹی نہیں ہوگی جنگل کا قانون ہوگا آپ کے پاس مفتی صاحب جی بالکل یہی بات ہے اخر مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پر اس کی آوازیں کسنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں وہ ہے کیا شک گمان گمان غالب یہ یقین وہ بندہ تجھے کسنے نہ ہو گئے گا مجھے یقین ہے سے غلط ہے یقین کیسے ہوگا اصل تو مسئلہ یہ ہے نا یہی تو question ہے کہ اس کو تو یقین کی تعریف بھی نہیں پتا ہوگی پہلے تو اس کو یقین کی تعریف بتا دیجئے گا پھر کہے گا بتا اب تم ثبوت پیش کرو کہ یقین ہے کے نہیں اس میں ذن غالب ہو سکتا ہے یا اکثر تو جو ہمارے بڑا ہوتا ہے جو ہمارا مقتدہ ہے مرکز عقیدت ہے کسی بچ اعتبار سے دنیا کی یا دینی اعتبار سے ہم اس پر بلینڈ فیت کرتے ہیں وہ جو کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس یہ یقین کے درجے میں کچھ شبہ ہوا اور میں اس کو یقین کے درجہ کر کے کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا اس لئے ان چیزوں کو اب ہماری مذہبی تعلیمات چونکہ عام نہیں ہیں ورنہ مذہب بہت خوبصورت ہے دیکھیں وہ اگر ایک کو پروٹیکشن دے رہا ہے تو کل وہ آپ کو بھی دے گا مذہب یہ ہے وہ آپ کو بھی دے گا اس چیز کو سمجھنا چاہیے جب ہماری باری آتے ہیں ہم کہتے ہیں دم پر پاہ رکھو لیکن ہماری پڑھنے لگتا تھا ہم کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے دونوں بیلنس اکنا چاہیے کبھی ہم پر بھی وقت آ سکتا ہے جزاک اللہ بہت بہت نوات ہے علماء کرام دونوں کا بہت بہت شکریہ کسوٹی کا ہمارا سیکمنٹ ہے بریک کے بعد حادر ہوتے ہیں رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں باٹ یہ خوشیاں اپنوں کے ساتھ سہولت بازار لائے رمضان سپیشل ڈیلز افتار ڈیلز افتار واؤچرز اور بے شمار گفٹس آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاؤگ آن کیجئے www.sahoolatbazaar.com پہ اور مزید معلومات کے لیے 923227335749 پر ہمیں وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں